رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائی یعنی سیکھنے والے بھی بہترین اور سکھانے والے بھی بہترین جو اللہ کو پسند ہیں نیک راہ دکھانے والے نیک راہ پہ عمل کرنے والے نیک راستے کو چاہنے والے اللہ کے راستے کو چاہنے والے بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے پس جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اکتیار کر لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ نماز اس وقت پڑنی چاہیے یہاں تک کہ سمجھ سکو کہ تم کیا کہہ رہے ہو نشہ کسے کہتے ہیں وہ شے جو انسان کے احساب کو وقتی طور پر معتل کر دے نشے کی کیفیت میں جو وہ کر رہا ہو یا کہہ رہا ہو اسے اس کی خبر نہ ہو اس عمل کی یا اس کہنے کی سمجھ نہ ہو جتنے بھی قانونی کاغذات جیسے کہ سٹامپ پیپرز جب کسی بندے سے پر کروائے جاتے ہیں کسی بھی امور میں تو اس پہ درج ہوتا ہے کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں یا جو بھی اپیل کر رہا ہوں وہ بقائمی ہوش و حواس کہہ رہا ہوں یعنی مکمل ذمہ داری کے ساتھ سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب سمجھتا ہوں تو نماز اس وقت پڑھو یہاں تک کہہ سمر سکو کہ تم کیا کہہ رہے ہو تم نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے تم نے کہا کہ کائنات کا رب وہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے تم نے کہا کہ وہ روز جزا کا مالک ہے یعنی تم نے اس بات کو سمجھا اس بات کا یقین تمہیں ہوا کہ روز جزا یعنی قیامت کا دن آنے والا ہے تمہیں قیامت پہ یقین ہو گیا تم نے باہوش و حواس گواہی دی کہ ایک دن تمہارے اعمال کا حساب ہونے والا ہے اور حساب کرنے والا تمہارا مالک ہے تمہارا خالق ہے تم نے کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں یعنی تم نے یہ بات سوچ سمجھ کر کہی کہ تم نے اس پہ توقع کیا تم نے اس پہ گواہی دی تو سوچ سمجھ کر یہ بات کہہ دینے کے بعد انسان پر رو کی حجت مکمل ہوئی کہ اس کے پاس علم پہنچ چکا اس کے پاس ہدایت پہنچ چکی اب ہدایت آ جانے کے بعد یہ فکریں کہہ دینے کے بعد یہ گواہی دے دینے کے بعد اگر کوئی بندہ یا بندی صرف کہنے کی حد تک ان الفاظ کو نماز کا جز سمجھ کر ایک رٹے رٹائے جملوں کی طرح کہ نماز میں یہ آیتیں پڑھنا ہوتی ہیں تو میں نے پڑھ دی مگر عملاً اس بات پہ دل کو یقین نہیں تو پھر ایسی نماز بینہ سوچے سمجھے پڑھی گئی نشے کی حالت میں پڑھی گئی دنیا داری کی حالت میں پڑھی گئی صرف نماز کے دوران صرف نماز کے دوران رسمن یہ الفاظ بولے گئے ہیں نماز پڑھ لی گئی ہے فرض پورا کر دیا مگر نماز سے باہر اگر ان الفاظ پہ یقین نہیں کہ روز قیامت آنا ہے جان گئے ہیں کہ ہر عمل کا جواب دینا پڑے گا سزا بھی ملنی ہے جزا بھی ملنی ہے مگر نماز سے باہر آ کر عام زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوا تو سمجھ لو کہ ایسی نماز باہوش و حواس ادا نہ ہوئی یقین نہیں کہ اللہ نے جواب لینا ہے تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اللہ کے نصدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں جب تمہارا یقین ہی نہیں کہ اللہ پاک نے تم سے تمہارے ہر عمل کا حساب لینا ہے تو پھر تم کیسے کہہ دیتے ہو کہ اے اللہ تو روز جزا کا مالک ہے اگر تم اس نماز کو قائم کرتے اس عہد کو اس گواہی پر یقین رکھتے تو کیا تم کسی جان پر زیادتی کرتے کسی کو ناحق دکھ پہنچاتے کسی کا حق مارتے کسی پہ ظلم کرتے کسی سے بد اخلاقی سے پیش آ سکتے جو حکم اللہ نے دیے ان کو توڑ سکتے تو نماز بھی اس حالت میں ادا کرنا جب تم جانتے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو اور تمہارا عمل اس کہنے کے مطابق ہے تو یہ کہنا مزاق نہیں ہوتا یہ انسان کی زبان ہوتی ہے انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے اس کا کردار اس کا عمل اگر اس کی زبان سے اس کے قول سے نہ ملتا ہو تو وہ منافق کہلاتا ہے تو کوئی متنفس کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لاسکتا اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اکل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے تو کوئی بھی اللہ کے حکم کے بینا ایمان نہیں لاسکتا ایمان والا نہیں ہو سکتا اللہ کا حکم کیا ہے کہ اکل سے کام لو سمر سے کام لو تو جو اس کے حکم کے خلاف ایمان کو ڈھونڈتا رہا بینا سمجھے بینا غور کیے چلتا رہا تو وہ ایمان والا نہیں یعنی جو لوگ بے اکل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈال دیتا ہے اور رب پاک نے یہاں تک فرما دیا کہ جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے یعنی وہ ان سے اے رازو غفلت نہیں برتے جیسے وہ بہرے ہوں کہ بات سنی ہی نہیں سمجھی ہی نہیں یا اندھے ہوں کہ کچھ دیکھا ہی نہیں بلکہ وہ غور اور توجہ سے سنتے ہیں کہ جو بات قرآن سے بتائی جا رہی ہے جو اللہ پاک کا حکم قرآن میں بتایا جا رہا ہے تو اس عمل میں انسان کے لیے اس کے لیے کیا ہدایت ہے کیا مسلحت ہے اگر کسی بات سے رکا جا رہا ہے تو میں کیوں رکوں میرے نفس کو میری ذات کو اس عمل سے رکنے میں کیا فائدہ ہے جسمانی ذہنی یا روحانی تو جب تم اس پہ غور کر کے اکل سے کام لوگے تو تم پہ وہ اللہ کی بات اثر کرے گی تم پہ ہر وہ بات اثر کرتی ہے جس کو تم غور و فکر کے بعد اپناتی ہو اور تمہیں اپنے نفس کو اس کام سے روکنے میں پھر دشواری نہ ہوگی تمہیں مشکل پیش نہ آئے گی کہ میں کیسے رکوں خود کو انسان تب تک ہی اپنے نفس کی خواہش کے سامنے بے بس ہے جب تک وہ ان خواہشات کی اصلیت کو ان کے اچھے اور برے پہلوں کو نہیں جانتا جب جان جاتا ہے تو اس سے پیچھے ہٹ جانا مشکل نہیں رہتا خواہشات کی دلدل میں ہمیشہ وہ انسان فستے ہیں جو غور نہیں کرتے کہ وہ کس چیز کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں تو دنیا میں انسان پہ بنیادی دو ہی آزمائشیں ہیں جو کہ بیج ہیں اصل جن سے پھر لا تعداد شاخیں پھوٹتی ہیں تو وہ بنیادی آزمائشیں یا خواہشیں جو کچھ تم ان پر غور نہیں کرتے تو وہ تمہیں نقصان پہنچاتی ہیں یاد لکھنا کہ خواہش ہی آزمائش بنتی ہے تو اکل کے ساتھ سمجھ کے ساتھ نہ صرف دنیا کی زندگی بلکہ دین کی زندگی کو بھی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے رب پاک نے حکم دیا ہے تو میں آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر ایک عمل کو کرنے کا سوچ رہی ہوں کہ آج سے ہی قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو حرف بہ حرف ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچانا شروع کروں تاکہ ہم سب مل کر سمر سکیں اپنے رب پاک کے کلام کو کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام میں کیا حکم دیا اس فریضے کو آپ بہن بھائی بیٹے بیٹیاں آن لائن قرآن تعلیم ہی سمجھ لیجئے جس میں بھی آپ سب کے ساتھ قرآن کو حرف با حرف سمجھوں گی ایک ایک آیت کے ایک حرف کا ترجمہ پڑھیں گے اور ساتھ ان کی تفسیر بھی پیش کرنے کی کوشش کرتی جاؤں گی انشاءاللہ میرے رب پاک میری مدد فرما اور سب بیٹے بیٹیوں بہن بھائیوں کی کہ ہم سب تیرے کلام کو اپنی زبان میں سمجھ سکیں تیرے احکام پہ عمل کر سکیں سوچ سمجھ کر آمین یا رب العالمین بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں تمہارے رب پاک نے اس کا حکم دیا ہے کہ کوئی بھی عمل کرو تو اس پہ غور کر کے عمل کرنا تو جو عمل غور کے ساتھ ہوتا ہے وہی عمل شمار ہوتا ہے بینا سوچے سمجھے کی نمازیں بینا نیت کی نمازیں جنہیں واپس تمہیں پابند مت ہونا جب تک اسے خود نہ سمجھ لینا نہ ہی بینا سوچے سمجھے کسی بزرگ کی رائے میں رائے ملا دیا کرو اس غرض سے ہی تمہارے سامنے قرآن پاک کی ایک ایک آیت حرف بہ حرف ترجمہ کے ساتھ پہنچانے کا کام شروع کرتی ہوں اپنے آج سے اس کار خیر کی جانب قدم بڑھاتی ہوں میرے مالک میں نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تُو ہی میرا مددگار ہے اور لاکھوں درود و سلام میرے رسول پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پہ جن پر یہ کام کلام اترا ان کی وسیعت کے مطابق فریضے کو اب پورا کرنے کے لیے آر سے یہ قدم اٹھا رہی ہوں تاکہ اللہ کی مخلوق تک اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا پیغام پہنچا سکوں آمین یا رب العالمین تو سب کا بھلا سب کی خیر جیتے رہو بہن بھائیو بیٹے بیٹیو فی امان اللہ